السلام علیکم ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں آج پہلی طریق ہے نامہ مہینہ ہے اور دوزہ تیس کال ہم آئے تھے چجاد پر روڈ بجو چلا پایا وہ تھا آج ہم وہاں پر موجود ہیں کال ہم جہاں سے گزر کر گئے تھے نا اس کمرے کے پاس وہاں آج پانی ہے مطلب کی ہے کہ پانی ہے پیچھے بہت کافی ہے پڑا اور کل ہم نے یہاں سے گزر کے گئے تھے جہاں میں آج یہ آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے گاڑی کوئی موٹسے گھلو تھے اور کال ہم یہاں سے گزر کے اسلام علیکم ویورز یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنا سارے پانی کے میں ہو چکے ہیں اور کال ہم آئے تھے اس راستے سے یہ جو پانی ہے نا یہاں پر کال بلگل پانی نہیں تھا اور ہم یہاں سے گزر گئے گزر پر اس کمرے کے پاس گئے تھے کال پانی اس کمرے کے ساتھ تھا پانی آپ کو نظر آ رہا یہاں کچھ پانی بھی نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا وہ دیکھوں گے یہ بھی بہہ رہا ہے کافی سے پیٹ ہے اور یہ اب آپ کو دیکھاتا ہوں کال بھی میں نے آپ کو ویڈیو دیکھایا تھا یہاں پر نا پانی کچھ بھی نہیں تھا ان درختوں کے پاس یہاں کو میں قریب سے جا کے دیکھاتا ہوں یہاں سے پانی نہیں تھا کال یہ پانی آیا ہوا ہے اور یہاں پر پانی کچھ بھی نہیں تھا میں نے کہا آپ کو ویڈیو دیکھائی تھی یہاں پر پانی نہیں تھا تھا یہ دیکھیں آج آپ پانی چک کریں یہ دیکھیں یہ ہے پانی رفتار آپ دیکھیں یہ دیکھیں جی ناظرین کہ کال یہاں پر پانی بلکل نہیں تھا اور اس ساتھ سے بلکل ہی کام تھا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کل تک پانی کافی نیچے تھا یہ دیکھیں اور اس ساتھ سے کل پانی بھی نہیں تھا یہاں سے آ رہا تھا اور اس ساتھ میں جا رہا تھا اور وہ جو آپ سامنے درخت نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ہاں بھی پانی نہیں تھا یہاں فیادی ویہاڑی بلکل پولو چکی ہے آپ یہ والی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور کال والی بھی دیکھ لیں کتنا ہے فار کے پانی میں اور میں آپ کو دیکھاتا ہوں اس ساتھ سے پانی بھی نہیں تھا ابھی میں آپ کو قریب سے جا کے دیکھاتا ہوں یہ دیکھتا ہوں کال ہی در ہم نشانی لگا کر گئے تھے پانی کی کتنی ستھا بکڑا ہے وہ نشانی لگتا ہوں پانی چاہ رہے یہ بہا ہو چکر ہے آپ میں پانی کی پریشر کی آواز فیل نہیں کرا سکتے آپ کو یہ دیکھیں کتنا فاصل پچا کر رہا ہے آپ کو دیکھ لیں اور جو یہاں کے لیے ہے ان سے بھی بہا پتہ کر لیں گے یہ کتنی گہری ہے بیہاڑی ہر طرح پانی ہی پانی 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 ہے یہ دیکھیں یہ روڑ کے دونوں سیڈ پہ پانی ہے یہ ہے شجاعت پہ روڑ شجاعت پہ اور موزر شجاعت پہ روڑ چائٹ ہے اور یہ جا رہا ہے گلانی والے بائی پاس اور اس سیڈ پہ اور میں تھوڑا سا آپ کو آگے چل کے دیکھاتا ہوں پانی ویسے آت اس سائٹ ہی رہا ہے لیکن یہ کچھ خالی پڑے ہیں یہ بھی گہری جگہ ہے اور یہ روڑ ہے صرف ایک فٹ کا فاصل ہے وہ تھوڑا سا آگے چل کے ایک تھوڑا سی نیچی جگہ ہے ادھر تو بلکل آدھے فٹ کا مکفہ رہے گے پھر پانی روڑ کرس کر کے سیڈ سے آ جائے گا یہ دیکھیں جی ناظرین اس سیڈ سے بھی پانی ہے اور اس سیڈ سے بھی پانی ہے اور پھر یہ بلکل منکتہ ہو جائے گا شجاد پور لاپور شہر سے اور یہ دیکھیں یہ میں پرسوں آیا تھا یہ کوشہ آپ کو یہ خدا نظر آ رہا ہوگا یہ بلکل ہے یہ سیڈ سے بھی دیکھیں یہ دیکھیں یہ شجاد پوروڑ بھی ہاری ہے یہ آپ دیکھیں یہ کتنی جگہ بچے کتنی بھی لر نظر آ رہے ہیں تھوڑے سے پائی رہے ہیں یہ کوشہ جلال پور کے لڑکے آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کچھ بندے اپنا گھر بار چھوڑ کر جانو کے لے کر جا رہے ہیں یہ پانی ہے اور اتنا فاصل ہے دو سے دینے روڑ سے روڑ کے اس پار پانی ہے یہ روڑ ہے پھر اس پار پانی ہے اس جگہ سے پانی ہے پانی ہے پانی ہے چاہید گزری جائے روڑ کے اس پار پانی ہے پھر کوئی جگہ نہیں رہے گی جلال پور شہر اور دو سے تین ہنچ ہے بس اور تھوڑا تھا پانی کے پاہو اور آ گیا ہے تو روڑ کے اس پار پانی ہے کہ یہ رہے ہیں بچہ باقی یہ پوری سائٹ ڈوبے پڑے یہ بھی ڈوبے پڑے یہ آپ نظر آ رہے ہیں باجرے کی بسر تھوڑا 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 آپ کو آگے دیکھا دوں یہ دیکھیں روڑ کے بلکل ساتھ ہی ٹکرا چکا ہے پانی ہے یہ دیکھیں یہ سامنے بلکلی روڑ کے پاس تکرا چکا ہے تھوڑا سا اور دباؤ آنے کی دیر ہے پھر پانی روڑ کے اسکواری آئے گا یہ دیکھیں یہ سارے گھارٹو کے پڑے ہیں وہ سامنے پور بستی ہے وہ ابھی ڈوبے پڑے اور یہ کچھ بند ہے پانی میں گھاس کا آٹ اپنے جان کو گئے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ خود بھوکا تو رہ جائیں گے لیکن اپنے جانروں کو یہ نہیں مرتا ہو جائے اپنے آنکھوں کے سامنے ان کے لئے گھاس کا آٹ رہے ہیں جانروں کے لئے پجھ رہے ہیں یہ روڑ آنے پانی ہے پاسلا بلکل ہی کامر ہے تھوڑا سا پانی اور آگیا اس پار یہ آگے سانے پستی کھڑیا یہ پستی کھڑیا ہے یہ فصل کھڑیا ہے یہ گھار بلکل دوبے پڑے ہیں یہ بلکل نایا گھر یہ پلسٹر بلکل نایا فریش ہوا کھڑا ہے یہ گھار بلکل قرآن ہوئے پڑے ہیں بس ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور یہ سامنے جانوروں کھڑا کرنے لیکن جانور نہیں ہے وہ ان کو میں خود مقام پر منتقل کر دیا ہے یہ ایک چھوڑا سا بچانک کام کوشش کرتے ہوئے پٹی ڈار رہا ہے گھار کے پاس کیونکہ پانی بلکل ان کی دیوار کے ساتھ لگ چکا ہے پانی کسی پیڑ داب ایسی دیکھ رہے ہوں گے پہلے بندلے بہت ہی تنگ تھے مہنگائی کے بجان سے اب چھوڑا یہ دیکھیں یہاں سے پانی اپی روڑوں پڑی آئے گا آج دیکھنے بڑے ایسی کہہ رہے ہیں دیکھنے بڑے بندے آئے ہوئے یہ دیکھ رہے ہیں سوڑتے ہاں وہ کچھ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں پانی سے گزر کر رہے ہیں میں دو دن پہلے آئے تھا اس جگہ پہ جو کٹ لگایا تھا پانی کے پریشر پھول لیا ہے ابھی آپ کو دکھاتا ہوں میں آپ کو پانی کے پریشر دکھا دیتا ہوں یہ بہت ہی دیز پریشر چھاڑا ہے یہ کچھ بندیاں ہوئے دیکھنے یہ روڑ جا رہا ہے بستی سامن اس سائیڑ پر یہاں پانی کے پریشر چک کریں بیلکو ہوں 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 یہ دیکھیں پریشر دیکھیں پریشر یہ جو جا رہا ہے یہ لمبا لمبا یہ ناظرین دیکھیں میں دو دن پہلے آئے تھا جب جس دن انہوں نے کٹ لگایا تھا اسے پانی کی سپیٹ بھی کافی دی لیکن ابھی تک بہاو نہیں رکا کٹ تنہوں نے لگایا تھا شروع دو فٹ کا باقی خود پانی کے پریشر کریں اتنا بڑا کٹ لگے یہاں سے یہاں تک تنگے پر جزار پیو کٹ پھر سپیٹ بے تین دن کرنے کے بعد پانی کی سپیٹ بزر پھلا یہ آپ کو لہروں کے آوازیں سننا ہی دے ہی رہے ہوں گی یہ سامنے ہی سارا پاننگا دباؤ ہے پریشہ رہا ہے یہ کچھ بندے کھڑے تھے بزرگ بھی کھڑے تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پاننگا پریشہ بلکل ویسے گا یہ دیکھیں جی یہ کچھ بندے ہی تھے اس سائیڈ سے بائک پہ دود لے گئے دو ٹینگ اٹھا رہے ہیں کہ انہوں نے دود کی ہی رہے ہیں کہ پیشہ بھی کھڑے تھے ہی رہے ہیں کہ پیشہ بھی کھڑے تھے